مدواج جنگ کی گھڑی کی تم گوھار دو وہ اب سامنے نکل کر آ رہا ہے کون پتیاشو بڑت بنا رہا ہے کون پتیاشو پیچھے چل رہا ہے یہ برابر ہم آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں اور سوراج ایکسپلیس کے نیوز روم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے صحیحوں کی جہاں پر جڑے ہوئے ہیں صوبیت صوبیت جس طرح سے اگر دیکھا جائے کئی راجعوں میں تین سوپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور مدی پردیش میں جہاں راہل گانڈی نے سب سے زیادہ رہ لیا کی سب سے زیادہ طاقت جھو اور یہاں پر ڈیرہ ڈالنے ہوئے یہاں تک چھتیز گڑ کے بھی سب ہی منتری اور آلہ جو پدادکاری تھے وہ مدی پردیش میں ڈیرہ جمائی رہے کہ یہاں پر یہاں کی سیٹوں کو کیسے بھی کر کے نکل آ جائے لیکن ابھی دیکھیں جو حالی ہے جو رجحان آ رہے ہیں جو حالی اپ ڈیٹس آ رہے ہیں اس میں صرف ایک جو سیٹ ہے وہی اس پر چھنوڑا جس پر بڑت بنا کر چل رہے ہیں کونگریس باقی سب میں پیچھے ہیں بلکل دیکھیں مدبردیش میں راہل گانڈی سے لے کے اندرہ وہ مات کیجئے گا پرینکا گانڈی تک نے پرچار کی اس کے علاوہ تمام کانگریس کے جو بھی دگج نیتا ہے چھتیز گھر کے ہو یا آنے راجیوں کے ہو تر پردیش کے مکمنتری یوگی آریتنات سے لے کے اور تمام جو بی جے پی کے دگج نیتا ہے پردان منتری موڈی اور ان کے علاوہ تمام لوگوں نے بی جے پی کے لیے پرچار کیا تو جو پرچار کا جو دند رہا اس میں کہیں نہ کہیں بی جے پی بلکل دیکھیں بھاری پرتی نظر آ رہی ہے اور پرینکا گانڈی ہو گئی ہے راہل گانڈی ہو گئے ان کے پرچار کا مدبردیش میں کانگریس کی صحت پر کوئی فرق پرتا نہیں دیکھ رہا ہے بات اگر ریوہ ستنا بھنڈ مونینہ سیتوں کی کرے تو ان سبھی سیتوں پر بی جے پی کو اچھی خاصی بڑھاتا ہے یہاں پر کس طرح سے کیا کچھ فلال جو آکڑے ہیں اس میں کیا اب کانگریس آگے نکلے گی یا بی جے پی اس بڑھت کو اور مضبوط کرت ہمارے ساتھ کاملیش شہوے ہیں کاملیش کیا لگتا ہے کہ اب بی جے پی ان سیٹوں پر آگے اور مضبوط برت کو بنائے گی یا کانگریس جو چڑھڑ بائیس بوٹنگ چل رہی ہے اس میں کانگریس کچھ برت حاضر کرے گی نسٹی طور پر صوبیت جی ہمیں لگتا ہے کہ جو بھاجپا کی بڑھات ہے وہ برقرار رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوتیرہ دیت سندھیا اور دگویا سنگھ اجیسے تمام دگویا جو کافی متوں سے پیچھے چل رہے ہیں تو ایسا بلکل نہیں دکھائی پڑتا ہے کہ چھنوارے کے علاوہ کسی بھی سیٹ پر کانگریس بڑھت بنا پائے گی اگر تھوڑی بہت گنجائی سے تو ایک نجریس دیکھا جا تو گناہ میں کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے باقی سیٹوں پر ابھی کسی اور طرح کے بدلاؤ کی امید نظر نہیں آ رہی ہے تو ستنا ریبہ بھند مرینہ پوری طرح سے مان رہے ہیں کہ بی جے پی جیت رہی ہے لگ بھگ لگ بھگ وہ دوہزار چھوڑا کی جو پرستیتیاں تھی وہی ہیں پچھلی بار دو تھی اور اس بار لگتا ہے کہ ایک سیٹ پر بھی کانگریس سمٹ سکتا ہے چلانر بھائی سے بوٹنگ کا دور آگے بڑھے گا تو لگتا نہیں کہ کانگریس کہیں پہ بھی کچھ اچھا کرے گی یا کچھ ایسے علاقے جہاں پہ کانگریس کافی مضبوطی سے آگے بڑھتی آ رہی ہے بہاں پر کیا لگتا ہے اب تک دیکھیں ہم جو متو کانتر ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے لگ بھگ ہر سیٹ پر جوتریہ دت سندھیا کافی بوٹوں سے پیشے ہیں دکویجا سنگھ بھی کافی بوٹوں سے پیشے جا چکے ہیں جاراتی کی کانگریس بڑھت بنا پائے گی آپ کو بتاتے دیپک کہ اس میں مدبردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں بی جے پی ایک لاکھ سے زیادہ کی بڑھت حاصل کر چکی ہے ہم انپوٹ کے پاس چلتے ہیں جہاں لگتا راکڑے سامنے آ رہے ہیں اور انپوٹ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسی کون کون سی سیٹیں ہیں جہاں بی جے پی نے ایک لاکھ سے زیادہ کی بڑھت بنا لی ہے ہمارا ساتھ عبداللہ 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 معدبردیش میں کون اسی سیٹیں ہیں جہاں بی جے پی ایک لاکھ کو پار کر چکی ہے دیکھیں شوو بی جی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی فی housing 12 سیٹیں ہیں جہاں پر بی جے پی نے ایک لاکھ کی بڑھت کو پار کر لیا ہے اور تین ایسی سیٹیں ہیں جو نبی سے پنچانوے ہزار کے انطرم ہیں تو ابھی ہم مان شکتے ہیں کہ ایک ہم پندرہ سیٹیں ہیں جو ایسی ہیں بی جے پی ایک لاکھ کی بڑت کو پار کرتے ہیں کون کون سی سیٹیں ہیں کھنڈوہ، ہوشنگاباد، راجگر، شہیڈول، ساجہ پور کھرگون، رائسین، ٹیکمگر، اندور، جین اور بیتول اور دمو اور اندور کی اگر میں بات کروں تو اندور کا بتا دوں دو لاکھ سے ادھک بی جے پی کی لیٹ ہو چکی ہے اندور میں جو پہلا بڑا سی گر ہے دو لاکھ پار کرنے والی ایم پی میں تو اندور سے دو لاکھ کی بڑت بی جے پی نے حاصل کی ہے تو تقریباً دس سے بارہ ایسی شیٹیں ہیں جہاں پر بی جے پی نے ایک لاکھ سے زیادہ کی بڑت حاصل کر سکی ہے بھوپال کی بات کریں تو بھوپال میں دیگ بی جے سنگھ کونگویس پرتیاشی ہیں جو دگہ سنیتا مدبردیش کے پور مکھ منتری وہ لگتار پچھڑ رہے ہیں چرن بائی چرن بوٹنگ کا دور جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو اس میں دیگ بی جن سنگھ پیشے پسلتے چلے جا رہے ہیں ساہد بھی پرگیا جو ہے اپنے لیڈ کو مجبوط کرتے چلے فیلہال کیا کچھ استطیق ہے یہ جانتے ہیں گفران سے گفران جی سعبی جی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ساہد بھی پرگیا جو ہے اٹھائیس ریار پانسٹو پچھتر بوٹوں کی لیڈ بنایے برقرار رکھی ہوئی ہے وہ بھوپال لوگ تو کافی اچھی بڑھ بنا لیے بہیں گنا کی بات کریں گنا چلے تو گنا میں جوترادت سندیا کافی پیچھے ہو گئے ہیں کے پی آدھ سے جو بی جے پی کے پرتیاشی ہیں اور ان کی جو جو پچھڑے ہیں جو کے پی آدھ نے بڑھ بنایے وہ قریب تیس ہزار کے پاس پہنچ چکی ہے سو بی جی جس طرح سے کملے سو بی جی بول رہے تھے کہ ہو سکتا ہے صرف ایک سیٹ پر بڑھت بنائی جا سکے وہ ہے گنا جوترادت سندیا کی جوترادت سندیا سے دیکھے تو یہاں پر انتر بہت زیادہ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ نے بتا ہے تیس سے چوتیس ہزار کے بیچ انتر ہے کیا ایسے پورا کیا جا سکتا ہے سب سے سرپرائزنگ ریجلٹ آ رہا ہے آپ کو جانتا ہے کہ دو ہیار چودہ میں ستائی سیٹے بی جی پی کے پاس جیتی تھی اور دو سیٹے کانگریس کے پاس موڈی کی جبر جستے لے ہوتی موڈی پرستو دوئے تھے کہنے پہلی بار تو گنا جو بی جی پی کی کھیمے میں ہے اور اپنے سمر تک سے ہی وہ اکتیس یاد پیچھے ہیں اس کو اگر مستر کے سمجھے کہ سندیا آج تک نہیں ہارے لیکن جو پرانام بتا رہا ہے اس سے لگ رہا ہے سندیا ایک گڑھا ہارے ہیں اور ڈاکٹر کے پی ایسے یادب نے ایک عاروپ لگایا ہے جلا ریلوچہ ندکاری پر کہا ہے کہ پراناموں کو دیر کیا جا رہا ہے اور سندیا پر عاروپ لگایا ہے کہ سندیا کے قرآن یہ لیٹ کیا جا رہا ہے ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ سندیا کا دلی میں جادب دکھا لیا اتر پردیش کا اس بار جو ہے پرباری بنا دیا جانا ان کو وہاں بھیج جانا اس کے بعد کچھ سمجھے جو بچا تو پتنی کے ساتھ انہوں نے جم کر پچار کیا تو لگتا نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے یہ سندیا کو نقصان ہو رہا ہے بالکل یہ تمام کاران تو ہیں سمجھے اور سندیا کا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اب محل کے خلاف جانے لگا ہے اور سندیا جو گناہ سیوپری جو ان کا چھیتر ہے گوالیر چھیتر ہے یہاں سندیا کے ہی سمرتک نگا نگم میں ہے پنچائتوں میں ہے جنپدوں میں ہے اور جو کہا جانا ہے ناراجگی کیونکہ انہوں نے کام نہیں کی ان کے سمرتکونوں تو مانا جا رہا ہے کہ سندیا خلاف سارا ہی ناراجگی ہے اور اس کا کھامیاجہ یہ ہو رہا ہے ایک اتیس یار کی اگر پیشے چل رہا ہے سندیا تو کہہ سکتے ہیں مدبر جس کا سب سے سرپرز ایک اندور سے خور Settings ایک اندور سے ایک بڑی خوری آ رہی ہے تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اندور کے بجی پی کرتوں میں بھاج پار کرتوں کے ساتھ پولیس نے مار پیٹ کیے ان کی کرین سے گاڑیاں اٹھا لی ہے اور میں یہ تو کہ سکتا ہوں کہ بھاجپا کو جو بڑھت مل رہی ہے اس سے کانگریس بکھلا گئی ہے تو وہاں کرین سے گاڑیاں بھی اٹھائی بھاجپا کرتا کوئی کھجڑا جا رہا اور ڈنڈے ان پر برسائے جانے کی سوچنا ہے دیکھیں اندور سے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی جو برد بنا رہی ہے اس کے بعد کانگریسیوں میں کھل بلی مچھی ہوئی ہے اور اور وہ مار پیٹ لڑائی جھگڑے میں اتار ہو ہو گئے ہیں جیسے کہ اندور نے بتایا شیابی نے اور ہم اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں چھتیس گھرکی اگر بات کرے تو یہاں کی گیارہ میں سے نو سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے مہا سمند اور بستر یہ دو ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر کانگریس آگے ہے مہا سمند کی بات کرے تو یہاں پر کانگریس پرتیاسی دھنیندر ساہو جو بڑھت بھی ہیں وہ فلحال آگے چل رہے ہیں اور بستر کی بات کرے تو یہاں پر کانگریس پرتیاسی دیپک بیج وہ آگے چل رہے ہیں اس کے علاوہ سبھی نو سیٹوں پر بی جے پی پرتیاسی آگے چل رہے ہیں بڑھت بنائے ہوئے یہ بڑھت کتنی ہیں اور کس اور ہو جا رہی ہے یہ جانتے ہیں ہم رشک سے رشک چھتیس گھر میں بی جے پی نو سیٹوں پر اور کانگریس دو سیٹوں بلکل اس کو بی جیسے ہی ہم لگاتا ہے جس طرح سے جو ایجٹ پور آئے تھے اس لیسا آپ سے ہم نے جب سیٹی کرنے شروع کیا اور ابھی جو ریزلٹ آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے پتا ہے کہ نو سیٹ پر چھتیس گھر میں بی جے پی آگے چل رہی ہے اور محض صرف دو سیٹوں پر ہی ابھی کانگریس آگے ہیں آنے والے وقت میں جس طرح سے ہو سکتا ہے تھوڑے بہت آنکھیں چینج ہوں گے لیکن جو سرا محلت جو کوربہ سے آگے چل رہی ہیں تھی لگ رہا تھا کہ وہ لیٹ کو برقرار رکھیں گی لیکن وہ بھی پیچھے ہو گئی ہیں جہاں دگجو کو اتارا گیا تھا وہاں پہ بھی چھتیس گھر میں کانگریس کو اترے سے مکی کھانی پڑ رہی ہے تو جس طرح سے انہوں نے بتایا تو جو بی جے پی ہے وہ نو سیٹوں پر ہے اور کانگریس دو سیٹوں پر اخیلال آگے چل رہی ہے یو پی کا اقرلک کرے تو یو پی میں راہل گانڈھی امیٹھی سے کانگریس پچاشی ہے ان کا گڑھ ہے لگاتار وہ جیتے آئے ہیں وہ وہاں پر اس سیٹوں پر پیشے چل رہے ہیں اس نوپی رہانی ان سے آگے ہیں تو اگر امیٹھی سے راہل گانڈھی پیچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ گربر ہے کی پریانکہ گانڈھی کے آنے سے بھی یو پی کی جو سو بی جی میں آپ کو رکنا چاہوں گا اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ لکھنیو سے جہاں راجناسی 53,000 بوٹوں سے آگے بنے ہوئے ہیں بڑھت بنائے ہوئے ہیں پونم سنہا کو اب تک صرف 58,000 سے زیادہ بوٹ ملے ہیں کانگریس کے پرموت کشنم کو 38,000 سے زیادہ بوٹ ملے ہیں گھورکپور سے ربی کشن 15,000 بوٹوں سے آگے ہیں اور انہو سے ساکشی مہارائج کو اب تک ملے 20,000 سے زیادہ بوٹ اور بھوپال میں جسن کا ماحول ہے سادھوی پریجیا کے یہ سمرتھک ہیں بڑھت بنائے ہوئے ہیں سیدھی تصبیریں ہم آپ کی بوپال سے دکھا رہے ہیں جہاں پر بڑھت بجے سنگھ سے ایک بڑا انتر ہونے کے بعد 31,000 کے تقریباً اور یہ انتر ہو جانے کے بعد یہاں پر سادھوی پریجیا کے سمرتھکوں نے جسن منانا بھی شروع کر دیا ہے اور اتر قدیش لگاتھار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لکھنو بیروہیڈ اکل صدی کی اکل جی جس طرح سے دیکھا جائے کہ لکھنو میں راجناتھ سنگھ 53,000 کے تقریباً بڑھت بنائے ہوئے ہیں ایک ظاہر ہے کہ یہ انتر اب مشکل ہے کہ اسے کروس کیا جا سکے یا پھر اسے دوبارہ سے پیچھے چھوڑا جا سکے لکھنو کی جو سیٹ ہے راجناتھ سنگھ کی یہ پہلے تصویر صاحب ہو گئی تھی یہ راجہ بیجے پی کے ہی ایک خیمے میں ہی جائے گی نشی طور پر اگر اس کی ہم بات کریں اس سیٹ کی بات کریں کہ راجناتھ سنگھ موجودہ لکھنو سے سانسد رہے کئی بارہ اس کے علاوہ وہ دیس کے گرہ منتری ہیں تمام یوجناتھوں کو سچارور اس کے سرکار کی جو یوجناتھیں اس کو یہاں پہنچانے میں وہ فائدہ مند ہوئے ہیں نشی طور پر اس کے علاوہ ہم گھڑ بندن کی بات کریں جس طرح پونم سینہ کو اتارا گیا تھا تو بہت بڑا فائدہ پونم سینہ کو ہوتا نظر نہیں آیا اس سے بڑیا ریشپونس یہاں پہ کانگریس نے اچھاٹ پرانوت کشن نے کیا ہے اسی طور پر دیکھیں تصویر جو بدلی لکھنو رازدھانی کے گرام بات کریں تو جب مددان ہونا تھا اس کے ایک دن پہلے رات و رات یہ تصویر بنی جو مسلم وڈ بہنگ تھا وہ کہیں کہیں گھڑ بندن میں جاتا ہوا نظر آیا لوگوں کو لگا کہ بلکل بلکل میں ابھی آپ کے پاس لٹوں گا میں اکیل جی اس وقت کی بڑی خبر نیوز روم سے آ رہی ہے جہاں پر صوبیت جی لگاتار بنے ہوئے ہیں صوبیت کیا ہے بڑی خبر صوبیت آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ صوبیت سے لگاتار سمپر کے نکوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت نیوز روم میں صوبیت جڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے سبھی سیوگی بھی ہیں جو نہ کیول خبر کو تراشتے ہیں بلکہ اسے تیز دھاردار بھی بناتے ہیں سبھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑی خبر جو ہے وہ گنا سے آ رہی ہے جہاں پر جوترہ دیت سندھیا لگاتار پشرتے جا رہے ہیں اور اب وہ چالیس ہجار سے بھی جیادہ ووٹوں سے پیچھے ہو گئے ہیں تو یہ جو بی جی پی پرتیاشی ہے بی جی پی نے جو کانگریس جو برد بنائی ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور اب اس کو پارٹنا جو ہے کانگریس کے لیے آپ لگتا ہے مشکل ثابت ہوگا انیج جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے انیج جی سے جانتے ہیں اب اس بو برد کو کس پرکار سے دیکھتے ہیں جو بی جی پی نے بنائی ہے دیکھیں ہیں سبی جی بیالیس ہیار سے پیچھے ہیں سندھیا اب آپ سمجھ لو چالیس پلس جو بھی پیچھے ہوتا بڑا مشکل ہوتا پارٹنا کیونکہ اس لیڈ کو کم کرنا اور پھر اپنا مارجن بنانا یہ آسان نہیں ہے اور جو سندھیا کی پروہ چھتے کہلاتے ہیں ان کی ای بی ایم کھل چکی ہے اور وہاں سے سندھیا جہاں پچھلے چودہ میں آنگے رہا کرتے تھے آج دو یار انیس کی چھتے ہیں ابھی جو جہاں پہ ای بی ایم کھلنا باقی ہے وہ بی جی پی والے چھتر ہے تو مطلب پھر آگے نکلنے کے چانسز بہت کم ہیں نہیں نہیں پورا چھتر ہی سندھیا کو ہوا کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں میں سندھیا وہاں پچھڑنے لگے لیکن لوگ سوا کے طور پر ان کے خلاب مت کبھی نہیں جاتا بیدان سوا میں جنور گیا ہے ان کے خلاب لیکن لوگ سوا میں ان کے خلاب یہ مت کلا گیا ہے بہلے ہے بیالیس یار سے پیچھے ہونا نشت اور بے اس کو کبر کرنا ہندھیا کے لئے بڑا مسکل ہے اور یہ مدبردیس کا سب سے سرپرائزنگ ریجلٹ ہے باقی آپ دیکھ رہے ہیں دو لوگ سوا چھتر ہے ایسے ہیں جہاں دو دو لاک کی لیڈ راجگر جو اگوی سنگ کا پرانہ چھتر ہوا کرتا تھا وہاں دو لاک سے پیچھے کانگریس کا گانگیٹ آپ کا اندور دو لاک کی لیڈ ہو گئی ہے اور بارہ چھتر ایسے ہیں جہاں ایک لاک پلس کی لیڈ ہے اور تین چھتر ایسے ہیں جہاں ایک لاک اور کبر ہونے والا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بمپر دو جار چھنڈ بارہ چھنڈ بارہ میں کملنات اپنی پوزیسن بنایا ہم نے سفلہ ہے خود جیتنے کی پوزیسن میں ساتھ میں ان کا جو پتر ہے جو راجنیتی میں نئے لانچ ہوئے ہیں ان کی بھی لگ بھگ چودہ پندرہ ہیار کی لیڈ ابھی بن چکی ہے لیکن مجھے جو لگ رہا سو بی جی دو ہزار چودہ میں جو موڈی کی لہر تھی یہ سنامی کہہ سکتے ہیں اس کو مدھے پردیش میں موڈی کی سنامی چل رہی ہے یہ متوں کے پرنام بتا ہے مدھے پردیش میں موڈی کی سنامی چل رہی ہے انپوٹ کے پاس چلتے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ آکڑے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کہاں کتنے جاڑا بوٹوں سے آگے چل رہا ہے عبدال کا رکھ کرتے ہیں سیدھے عبدال سے جانتے ہیں کہ فلحال کیا اسیتی ہے اور کون کتنے جاڑا بوٹوں سے آگے چل رہا ہے اور کون کتنے جاڑا بوٹوں سے پیچھے ہے عبدال دیکھیں شوکی جی جو میں آپ کو ابھی فلحال کی جانتے بھی بتا دوں اس میں میں بتا رہا ہوں گا دمو اور منصور دو ایسی لوگ سے پر سیٹیں اور بڑھ گئی ہیں اور ایڈاؤن ہو گئی ہے جس میں بی جے پی نے ایک لاکھ کی لیڈ لے لی ہے اور ایک لاکھ مطل سے آگے ہو گئی ہے اور پانچ سیٹیں ایسی ہیں جن کی لیڈ اسی سے نبیہ ہزار ہو گئی ہے اور کچھ دیر بعد جو ہے بیچ سیٹیں ایسی ہو جائے گی لوگ سابہ کی جس میں جو ہے بی جے پی ایک لاکھ کے ایک لاکھ کے انطر کو جو ہے فارٹنے میں کامیاب ہوگی اور ایک لاکھ کا جو لیڈ ہے وہ برکر رکھے گی بیس سیٹ اور کئی جگہ دو لاگ دھائی لاگ جیسی لیڈ آنے لگی تین سیٹے ایسی جیسے راجگر ان دون ان سیٹوں پہ ابھی بھی اس وقت بھی بی جے پی لگاتار بڑک بنائی ہوئے ہیں اور چلی دکھ بجے سنگھ کا اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں وہ کتنے بوٹوں سے اور پیچھڑ گئے ساتھ بھی کی کتنی مجبورت اس ستی میں آگئی کفران سر اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ تاج اپ ڈیٹ جو ہے سیتہالیس ہزار بوٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں دکھ بجے سنگھ پیشے چل رہے ہیں ساتھ بھی پرگیا نے بھوپال لوگ سوا سیٹ پر اپنی پکڑ مجبورت کر لی ہے باقی اور چنابی آکڑوں کے لیے ہم چلیے کملیش چوبی جی کا رکھ کرتے ہیں کملیش سے پوچھتے ہیں کہ باقی اور سیٹوں کا کیا کچھ حال ہے مدھ پردیش کی مدھ پردیش کی سیٹوں میں وہی حال ہے سبیت جی انکیس میں سے اٹھائی سیٹوں پر بی جے پی آگے چلی ہے ہم بند چھے در کا رکھ کریں تو وہاں اجیسن لگاتار پیچھڑتے جا رہے ہیں ان کی جو وہ لگ بھگ ایک سٹھ ہجار بوٹوں سے پیچھے چلے گئے ہیں ریوہ میں جناب دن مصرہ بی جے پی کے جو عجودہ سانسد ہیں وہ کافی آگے چل رہے ہیں ستنا میں بھی بی جے پی آگے چل رہے ہیں کل ملا کے کہا جا دو بند چھے در میں وہی پرانے بڑھا تھی جو پچھلے آنکڑے تھے دوہ جار چلدہ کے لگ بھگ اسی دیسہ میں پھر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے ستنا ریوہ میں کچھ اولٹ پیر ہونے کی سمبانہ ہے ابھی ستنا ریوہ میں سر میں کہنا چاہوں گا کہ اولٹ پیر ہونے کی چنسز تو نہیں ہیں کیونکہ گڑے سنگھ کا جو وہاں پہ گڑ رہا ہے جو سارے بوٹے سے ہیں تو مطلب گڑے سنگھ کو ہی ملے ہیں اور مطلب وہاں اولٹ پیر ہونے کی چنسز تو بسے آسا لیا رہا ہے جناب دن مصرہ پچاس جار بوٹوں سے لگ بھگ آگے تو چل رہے ہیں لیکن وہ سکتا ہے کہ وہ بڑھت بنائیں گے آگے چل کے وہ اور پچاس جیدہ بوٹوں سے جیدے کی چنسز رون کے تو کچھ کئی ایسی سیٹے ہیں جہاں مطلب پردیش کی بلکل صورت میں آگے اپ دیٹ آپ سے لیتا رہوں گا پال پال کی اپ دیٹس اور جس طرح سے اگر دیکھیں بہت لگاتار بی جے پی بناتی جا رہے کچھ سیٹوں پر جیسے کہ بتایا کہ یہاں پر راہل گاندی دو لاکھ سے زیادہ سیٹوں پر بائنائٹ سے آگے چل رہے ہیں وہیں دس جار امیٹی سے پیچھے چل رہے ہیں جس طرح سے یہ آنکھڑیں ہیں سامنے رامو تاج بھی جڑے ہوئے رامو تاج بھی جس طرح سے چھتیزگل کی بات کریں تو یہاں پر انٹی انکومنسی کہہ کر یا بول کر جس طرح سے نئے چہرے لائے گئے چھتیزگل میں اور یہ فورمولا لگاتار آجمایا بھی گیا ہے پچھلی بار بھی اور اس بار جو انہوں نے اجمایا ہے تو اس کا واقعی کہیں کہیں فائدہ ملا باقی اور پردیشوں میں بھی اس بار ملو کا اجمایا جا چکا ہے یہ ملکو ان صحیح کہنا ہے آپ کا بھاشتہ نے جو ویڈان سبح چناؤں میں بری طرح ہار کے بعد انہوں نے رن نیتی بدلتے ہوئے سارے پتیاسی اپنے سانسط تھے ان کو ٹکٹ کاٹ کر نئے لوگوں کو موقع دیا نئے لوگوں کو موقع دینے کے بعد ان کے جو کار کرتا ہے ان میں ایک اسہ آیا اور وہ پورے جو ویڈان سبح چناؤں کے دوران بیٹھے تھے گھر میں بیٹھے تھے وہ نکل کر ان کے لئے کام کیا دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ورطمان سانسط تھے ان کے بعد نسکیتہ کے آروپ تھے تو نسکیتہ کے جو آروپ تھے وہ ایک بڑا مددہ بنتا چناؤں میں وہ مددہ نہیں بن پایا تیسری بات یہ ہے کہ پوری ایک نئی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے قرن سنگٹھن اور سنگٹھن کے لوگوں کے بچ اور پتیاسی بھی سمنوائے ہو گیا ایسے میں موڈی کا ایک لہر چھتیزگر میں بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طرح سے موڈی جی کا راشتبہ دین دوتو کا مددہ تھا وہ کہیں میں کہیں چھتیزگر کے ہم کو لگا تھا کہ یہ رائیپور دورو بلاسپور تک ہوگا سہری علاقوں میں کچھ سہری مددہ تک کھل کر نرین موڈی کے پچھ میں بات کر رہا تھا کہ نرین موڈی کا آنا جرمی ہے تو ہم کو لگا سہری چھتروں تک تھا مگر یہ اندر تک پورے کو جو پر حنام دکھنے کو مل رہے ہیں وہ آشتر جناس ہیں کیونکہ کانگریس نے بھی پوری رنڈیتی کے ساتھ جاتی سمیہ کرن سکری پتیاسی اور ایک اچھی منیجمنٹ کے ساتھ پتیاسی اتارے ہو چناؤں لڑی بھی اچھا سا پرانتو مددہ تک کو لگا کہ جان سبا چناؤں کے دوران اپنا نرینڈہ جو پچھلے رمن سرکار کے پتی ناراجگی تھی اس ناراجگی کے تحت انہیں اوٹ دیا تھا مگر ناراجگی لوگ سمجھ انہوں نے کہیں نہیں کہیں نے کہیں خط نہ ہو گئی اور پھر سے وہ بھاچپا کا اوٹر پھر بھاچپا کے سنیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں امتار جی اپنے پاس آؤں گا میں لوٹ کر پوری سے بی جی پی کے سبیت پاترہ ساتھ سو بوٹوں سے آگے چل رہے ہیں پٹنا ساہید سرویشنکر پرساد یہاں پر 62,288 بوٹوں سے آگے چل رہے ہیں ایک بڑا یہاں پر ریشو دیکھیں سمجھ پاترہ ساتھ سو بوٹوں سے آگے چل رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں سیدھی سے مدھپردیش کی 61,000 بوٹوں سے پیچھے ہو گئے ہیں یہاں پر اجیسی اور یہ بڑا انتر دیکھنے کو بل رہا ہے پور پر دلی سے گوتم گمدھیر اچھی خاصے بڑت بنا کر اور رگاتھار ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جس طرح سے کمال شباسب جی آکڑے آ رہے ہیں سامنے اور جو آکڑا پڑھتا ہی جا رہا ہے کانگریس اور بی جو پی جسے پار کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے ایسی مدھپردیش کے اندر ہی اس لیتے نہیں ہیں بلکہ اندھپردیشوں میں بھی آنکڑا لگاتا ہے یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے اب اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بھر پائے گا گیپ دیکھیں میں جب آپ دھیان دیجئے 2013 سے جب سے مودی جی کا فیض سامنے آیا اور جو لوگ کہتے تھے کہ اس بار مودی جی کے لہر نہیں رہے گی ان کو میں ایک بات یہ بات کو بھول جاتے تھے کہ مودی جی اس کے پہلے چودہ کے پہلے صرف وزرات کے چیف منسٹر تھے ٹھیک ہے تو چیف منسٹر جب رہتا ہے دوسری اسٹیٹ کا تو اس کو شہری لوگ تو جانتے ہیں لیکن مدھپردیش یا باقی پردیش کی گرامیل جانتا کسی دوسری اسٹیٹ کے چیف منسٹر کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتی ہے کہ اس نے اچھا کیا 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 ٹھیک ہے اس کے باؤدود مودی جی کو ووٹ ملے اور اب ان پانچ ورشوں میں جو دو چار یوجنائیں تھیں خاص کر جلہ گہیس یوجنہ یا مکان کی یوجنہ شوچالہ کی یوجنہ ڈائریکٹ بینیفیٹ ٹرانسفر آئیشمان یوجنہ اس کا لاپ گریب کو ملا اور وہ گریب کی سنچہ دیامین چھتروں میں زیادہ ہے تو نیچرلی وہ تو ڈائریکٹ بینیفیچری ہو گیا نا جس کو ڈائریکٹ بینیفیچری ہو گیا تو وہ زیادہ اتھا سے ووٹ ڈال رہا ہے اور جو ایک میں بات کہنا چاہوں گا پتھرکار ورگ اور راجنیتک ورگ کے لیے کہ اب ہم دیش کی راجنیت کو جات پات کے چشمے سے دیکھنا بند کر دیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جاتی سمی کرن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جاتی سمی کرن جنتا میں اتنا نہیں ہے جتا نیتا اور پتھرکار بگاں دیتے ہیں اس کو کہ ہر وقت میں ہم جاتی سمی کرن کہتے ہیں اور آپ دیکھ لیجے جاتی سمی کرن جاست ہوا کہ جاتی سمی کرن ان کے انکری رانیت دیکھیں تو یو پی میں بی جے پی کو بیچ سے زیادہ سیٹ نہیں ملنے چاہیے حقیقت یہ ہے لیکن ایسا تو ہوا نہیں آج بھی بی جے پی وہاں پشتن سیٹ کے آسواس پانے والی ہے تو مجھے پرے اس کا میں جانتا ہوں میں ریوہ طرف بلان کرتا ہوں یہاں جاتی کا سب سے زیادہ اثر ہے ہمارے یہاں کبھی بھی بلان سبہ چناؤ ہوئے اور یہ چناؤ ہوئے ایرانی چالیس ہزار گھوٹوں سے آگے ایک واقعی کمال کا آکڑا چوکانے والا آکڑا لگاتا ہے یہ دوری پڑتی جا رہی ہے اب واپس لوٹنا یا پھر اس سیٹ پر قبضہ کرنا راہل گاندی کے لیے بیخد مشکلیاں ناممکن ہو گیا ہے جس طرح سے دیکھا جائے چالیس ہزار کا ایک بڑا انتر یہاں جو بھی بہت سوچ کے چلیں تو کبھی بھی کہوں گاندی کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے تو اب لوگ ونس وار جاتی سمی کرن اور پارمپرک یہ مانتے ہوئے کہ یہ تو ان کا ہے اب وہ بدلاو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں پرداد تنتر نے واسطرک روپ سے اثر جمایا ہے نیچے تک اب وہ لوگ یہ ماننے لگے ہیں کہ ہم اس دیش کے ووٹر ہیں اور ہم دیش کی سرکار چونتے ہیں اس کے پہلے کیا ہوتا تھا چاہے آپ اجائے سنگھ جی کو دیکھ لیے چاہے شنجیا جی کو دیکھ لیے چاہے دیویے سنگھ کو دیکھ لیے میں ہم دپنے اس کے پرپیکشن بات کر رہا ہوں یا کہ راہل گاندی اندرا گاندی سمیمیٹی کے کینڈیٹ ہوتے تھے جیتے ہیں گے ہی اب جو لوگ چناؤ ہارنے لگے ہیں تو یہ ماننے کہ صحیح معاملے میں پرجاہ تنتر نے جمین نیچے تک اپنا اثر جمائی جو سالوں سے کی جو کلے بنے ہوئے تھے دوست ہو رہے ہیں اس بار کے چناؤ میں واقعی جو دیکھنے کو ملائے وہ چناؤ کہ جو کلے جو سیند لگانا بہت مشکل تھا کسی بھی پارٹی کے لیے کیونکہ وہ کسی کو بھی کھڑا کر دے اپنے گھر کا کوئی ممبر ہو وہ بھی جیت جاتا تھا رامو تار جی جس طرح سے چھتیس گھر میں بھی دیکھیں ویدان سبا چناؤ میں ایک چیز کونگریس کو ملائے اس کے باپ جد بھی لیکن ابھی تو رجان دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک طرف آئیں جی بیدان سبا چناؤ میں یہ جنتہ نے سمجھا کہ بدلاؤ کی جرورت ہے بدلاؤ کا جو نارہ تھا اس کو کہیں کہیں وہ ٹھیک لگا اس نے بمپر سمرتھن دیا اب جب تیندر کا چناؤ ہے بیدان منتری کا چناؤ ہے کام کاج کی پاس سال کی سمجھا ہے موڈی سرکار کی تو جنتہ نے یہ محسوس کیا کہ بھاچپا کو اوڑ دینا چاہیے اور بھاچپا کو اوڑ دیا جس انتہار سے چھتیس رہے میں بھاچپا نے پتیاسی بدلا پتیاسی بدلنے کے بعد یہ لگا تھا کہ جو پتیاسیوں کے سامنے ایک کٹھی چناؤتی ہے کیونکہ پورے لوگسوہ چھتر کو اچانک یہ رنڈیتی بنائی گئی نئے لوگوں کو ٹکیر دی گئی وہ لگتار پورے لوگسوہ چھتر میں دورہ بھی نہیں کر پائے اور لگ بھاک جو پتیاسی ہیں وہ بھاری وٹوں سے جیت رہے ہیں لگتار بڑھات بنایا ہوئے تو کہیں کہیں یہ لگ رہا ہے کہ چھتیس گر میں موڈی کا پرباہ تھا موڈی کے رنڈیتیوں کا ان کے موڈی جی نے موڈی اور ساہو بھائی بھائی کا اس لئے موڈی